سوال نمبر ایک ڈائیوڈیج کے مریضوں کو کون سے آٹے کی روٹی کھانے چاہیے سوال نمبر دو ڈائیوڈیج میں سب سے اچھا ناستہ کون سا ہوتا ہے سوال نمبر تین ڈائیوڈیج میں کون سے چھے چیزیں خانہ خطرناک ہوتا ہے سوال نمبر چار ڈائیوڈیج میں کون کون سے بیجوں کا سیون کرنا چاہیے سوال نمبر پانچ کیا ڈائیوڈیج کے مریض دودھ کا سیون کر سکتا ہے سوال لمبچ ہے ڈائیبیٹیج مریضوں کو کون سے فلو کا جوس نہیں پینا چاہیے سوال لمبر ایک ڈائیبیٹیج میں کون کون سے بیجوں کا سیون کرنا چاہیے جیسے نمبر ایک قدو کے بیج بلش شگر کو کنٹول کرنے کے لیے قدو کے بیج فائدہ بن ساویت ہو سکتے ہیں ان میں ویٹامین بی فائیور مینگنیشیم اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ اور فولیٹ ایسیڈ جیسے پوسطت موجود ہوتا ہے جو ڈائیبیٹیج کو کنٹول کرنے کے لیے بہتر مانے جاتا ہے اس کے علاوہ ان بیجوں میں نیکوٹینی کے ایسیڈ اور دی چیرو انوسیٹول جیسے تطو ہوتا ہے جو شریمیں انسولین لیول کو سنتولیت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں نمبر دو السی کے بیج ڈائیبیٹیج کو کنٹول کرنے کے لیے السی کے بیج کا سیون فائدہ بن ثابت ہو سکتا ہے اس میں اگھولنشیل فائیور کی اچھ ماترہ ہوتی ہے جو بلش یوگر لیور کو کنٹول کرنے میں مدد کرتا ہے ساتھ ہی ہے پاچن گریہ کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ہوتا ہے اگر آپ کو ڈائیبیٹیج ہے تو آپ صوبہ خالی پیٹ ایک چمت سالسی کے بیج کا سیون کر کے ایک گلاس گنگنے پانی کے ساتھ کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ دہی سموتی یا سوپ میں میس کر کے بھی اس کا سیون کر سکتا ہے نمبر تین میتھی کے بیج ڈائیبیٹیج ہوگیوں کے لیے میتھی کے بیچ کا سیون کافی لاکھ کاری ثابت ہو سکتا ہے اس میں فائیور بھگپرو ماترہ میں موجود ہوتا ہے جو گلوکوز پاچن اور افسورشن کو کافی دھیمہ کر دیتا ہے اس سے بلش یوگر لیور کنٹول رہتا ہے اور شریف میں اچانک سے انسولین سپائک نہیں ہوتا ہے اس کا سیون کرنے کے لیے آپ ایک چمج میتھی کے بیچ کو ایک گلاس پانی میں رات بر بھگو کر رکھ دیں اگلے دن صوبہ خالی پیٹ اس کا سیون کریں اس کے نیمی سیون سے ڈائیبیٹیج کو کنٹول کرنے میں کافی مدد مل سکتی ہے نمبر چار اجوائن کے بیچ ڈائیبیٹیج کو کنٹول کرنے میں اجوائن کے بیچ آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس میں فائیور بھگپرو ماترہ میں موجود ہوتا ہے جو بلش یوگر لیول کو کنٹول کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں انٹی فیلمینٹی اور انٹی اوکسیڈن گون بھی ہوتا ہے جو میٹابولیجم کو بوسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے اس کے نیمی سیون سے بجن گھٹانے میں بھی مدد مل سکتی ہے نمبر پاس تلسی کے بیچ ڈائیبیٹیج میں تلسی کے بیچ یعنی سب آفشیرز کا سیون فائدہ بن مانا جاتا ہے یہ ہے بیچ فائیور سے بھرپور ہوتا ہے جو بلش یوگر لیول کو کنٹول کرنے میں کافی مددکار ہوتا ہے ساتھ ہی ہے شریمین انسولین سپائپ کو روکنے میں پرباہ بھی ہوتا ہے نیمی تلسی کے بیچ کا سیون کرنے سے بجن کھٹانے میں مدد مل سکتی ہے سوال نمبر دو ڈائیبیٹیج کے مریضوں کو کون سے آٹے کی روٹی کھانی چاہیے جیسے نمبر ایک راگی کا آٹا راگی کو سپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پوسٹ تطو سے بھرپور ہوتا ہے یہ فائیور سے بھی بھرپور ہوتا ہے اس لئے ڈائیبیٹیج مریضوں کو اس کا سیون کرنا چاہیے اس سے ہمارے شری میں انسولین کا اتپادن بڑھتا ہے اور بلچ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے ڈائیبیٹیج کے مریض آگی کے آٹے سے بنی روٹیوں کا سیون کر سکتا ہے نمبر دو باجرے کا آٹا ڈائیبیٹیج کے مریضوں کے لئے باجرے کے آٹے سے بنی روٹیوں کا سیون کرنا بہت فائدہ بل سابط ہو سکتا ہے کیونکہ باجرے کا گلائسیمیک انڈیس کافی کم ہوتا ہے اس سے شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے ساتھی یہ ہے بیٹ مینیجمنٹ میں بھی کافی مددگار ہوتا ہے نمبر تین چوار کا آٹا جوار میں کافی ماترہ میں فائبر ہوتا ہے اس کا گلائسیمیک انڈیس بھی کم ہوتا ہے جو شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے یہ ایک موٹا آناج ہے جو صحت کے لئے کافی فائدہ بل مانا جاتا ہے ڈائیبیٹیج کے مریضوں کو جوار کے آٹے سے بنی روٹیو کا سیبن کرنا چاہیے اس سے مریضوں کو شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے سوال نمبر تین دائیبیٹیج کے مریض دودھ کا سیبن کر سکتے ہیں دوسط دودھ میں فائٹ کافی زیادہ ہوتا ہے حالانکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ دودھ دائیبیٹیج کا قرارن بن سکتا ہے یا دائیبیٹیج کو بڑھا سکتا ہے حالانکہ زیادہ فائٹ کی ماترہ شوگر کے مریضوں کے لئے نقصان دائق ہو سکتی ہے اور ان کے لئے سمسیہ بن سکتی ہے اس کے علاوہ دودھ میں زیادہ فائٹ ہونے سے کیا دودھ چھوڑ دینا چاہیے اسے لے کر ایکسپرٹ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دائیبیٹیج مریضوں کو دودھ نہیں پینا چاہیے ایک ریپورٹ کے مطابق دائیبیٹیج کے مریضوں کو بینا فائٹ والا دودھ ہی پینا چاہیے حال ویکتی کا شریح الگ ہوتا ہے اس لئے دودھ پینے کے بعد اپنے بلڈ شیوگر لیول کی نگرانی کرتے رہنا چاہیے ہیلت ایکسپرٹ کے انوصر ایسے لوگ جن کا بلڈ شیوگر لیول بڑھا رہتا ہے انہیں ایک گلاس سے زیادہ دودھ نہیں پینا چاہیے سوال نمبر چاہ دائیبیٹیج مریضوں کو کون سے فلو کا جوس نہیں پینا چاہیے جیسے نمبر ایک اناناز کا جوس دائیبیٹیج کے مریضوں کو اناناز یا نی پائنیپل کے جوس کا سیون نہیں کرنا چاہیے دراصل اناناز میں شیوگر کی ماترہ کافی ادھیک ہوتی ہے ایک ریپورٹ کے موٹاوی ایک کپ پائنیپل کے جوس میں لگ بس سولہ گرام شیوگر ہوتی ہے ایسے میں اس کے جوس کا سیون کرنے سے بلڈ شیوگر لیول اچانک سے بڑھ سکتا ہے اس سے ہائپر کلائی سیمیا کی استطیق پیدا ہو سکتی ہے جو مریضوں کے لیے گھاتک سابیت ہو سکتی ہے نمبر دو آم کا جوس اگر آپ کو ڈائیویڈیج ہے تو آپ کو مینگو جوس یا شییک کا سیون نہیں کرنا چاہیے دراصل آم میں شیوگر کی ماترہ کافی ادھیک ہوتی ہے جو ڈائیویڈیج پیشن کے لیے خطرنا سابیت ہو سکتا ہے مینگو جوس کا سیون کرنے سے ڈائیویڈیج کے مریضوں کو ہائپ بلڈ شیوگر مو سوگنا اور بہت ادھیک پیاس لگنا جیسے سمجھ جاؤں کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے نمبر تیس سنترے کا جوس سنترے کے جوس میں ویٹامین سی بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے اس کے سیون سے شریع کی امیونیٹی بوسٹ ہوتی ہے اور کئی بیماریوں سے بچات بھی ہوتا ہے لیکن ڈائیویڈیج کے مریضوں کو سنترے کے جوس کا سیون نہیں کرنا چاہیے دراصل پیکٹ اور جوس میں شیوگر کی ماترہ بہت ادھیک ہوتی ہے جس سے بلڈ شیوگر لیول تیجی سے بڑھ سکتا ہے ایسے میں اگر آپ سنترے کے جوس کا زیادہ سیون کرتا ہے تو یہ آپ کے لئے نقصان دائق ثابت ہو سکتا ہے نمبر چار چیری کا جوس ڈائیویڈیج میں چیری کے جوس کا سیون بھی نہیں کرنا چاہیے دراصل چیری میں کافی زیادہ شیوگر ہوتی ہے جو آپ کے بلڈ شیوگر لیول کو بڑھا سکتی ہے ایسے میں اگر آپ ڈائیویڈیج کے مریض چیری کا جوس کا سیون کرتا ہے تو یہ ہے ان کی صحت کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے نمبر پاس گرنے کا جوس ڈائیویڈیج کے مریضوں کو گرنے کا جوس کے سیون نہ کرنے کے سلح دی جاتے دراصل اس میں ادھیک ماتر میں گلائسیمک لوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ شیوگر لیول کافی زیادہ بڑھا سکتا ہے ایسے میں گرنے کے جوس کا سیون کرنے سے ڈائیویڈیج کی پریشانی بڑھا سکتی ہے سوال نمبر پاس ڈائیویڈیج میں سب سے اچھا ناشتہ کونسا ہوتا ہے جیسے نمبر ایک مونگ ڈال اور بیسنگ کا چیلہ ایک ہائی پروٹین فوڈ ہے جنہیں آپ بیجی جگھ بریفاسٹ میں کھا سکتا ہے پروٹین ڈائیجیسٹ ہونے میں سب سے زیادہ سمیں یا وقت لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کے بلڈ شیوگر کے لیول کو پرواہوی دنگ سے کنٹول بھی کھا سکتا ہے نمبر دو سبجوں کے ساتھ ملا کر بنایا گیا ریٹ پوہا پیٹ کے لیے کافی حلقہ ہوتا ہے یہ ڈائیویڈیس کے مریجوں کے لیے کافی فائدہ بند بھی ہوتا ہے کیونکہ ریٹ پوہا میں فائیور بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے ہائی فائیور فوڈ ہونے کی وجہ سے ریٹ پوہا آپ کے پیٹ کو لمبے سمیتر بھرا رکھے گا نمبر تین میتی کے پراتے میں فائیور بھرپور ماترہ میں ہوتا ہے جسے ڈائیویڈیس کے مریج آرام سے کھا سکتا ہے ان پراتو کو بنانے کے لیے ویجیٹیویل اوئل کا استعمال کریں نمبر چاہ دھوسے کو کافی لائٹ بریک فائر مانا جاتا ہے اس کے شٹاس کو کم کرنے کے لیے آپ راگی اور ساری مونگ دال کو بھی ملا سکتا ہے دھوسے کے ساتھ کھائے جانے والی سبجی میں دھیل ساری سبجیاں ڈالے اور ایک ہیلڈی چٹنے بنا کر اس کے ساتھ کھائے نمبر پاس اس سمیتی کو پیٹ کو بھننے والا ناستہ ہے اس میں آپ اپنے پسندیدہ فلو جیسے کیلہ سٹوبری کو ڈال سکتا ہے اور لو فیٹ دہی اورس کو بھی میوے اور برف کے ساتھ ملا کر ایک ہیلڈی سمووتی تیار کر سکتا ہے آپ چاہے تو ادھرک اور دالجینی جیسے اوپشن کو بھی چن سکتے ہیں سوال نمبر چاہ دھوسے میں کونسی اچھا چیزیں خانہ خطرناک ہوتا ہے جیسے نمبر ایک ریڈ میٹ یا پروسیس میٹ جیسے کی ہوتڈگ بیکن ہوم برگر فائی سلامی آدھی میٹوں میں سوڑیم اور نائٹیز کی ماترہ کافی ادھیک ہوتی ہے یہ ہے ٹائپ ٹو ڈائیویٹی جو دل کے روگوں کا بھی خطرہ بڑھاتی ہے ایسے میں چپس چیز بریکفاس سیزلس ٹینز ویڈیوال سنیس کریپس سوسیس پیسٹی مائکروویپس مینس کیک بسکٹ سوپڈنگ آدھی پروسیل فوڈ کے سیون سے بچنا چاہیے نمبر دو چینی والے فوڈ ایکسپٹ کے مطابعی جن فوڈ میں بہت زیادہ چینی کا استعمال کیا جاتا ہے یا جن فوڈ میں بہت زیادہ کاربوائیٹ ہوتا ہے ان کے بلڈ شکر بہت بڑھ جاتا ہے برینڈ مفین کیک کریک پاسٹا جیسے چیزوں میں بہت زیادہ کاربوائیٹ پایا جاتا ہے ایسے میں سفید آٹا سفید چینی اور سفید چاول سے بنے فوڈ کے سیون سے بچے نمبر تین سوفٹ ڈرنگ یوواو میں سوفٹ ڈرنگ کا چلنج سب سے زیادہ ہے لیکن سوفٹ ڈرنگ کے کئی نقصان بھی ہے ایکسپٹ کے مطابع روچانہ صرف دو بات سوفٹ ڈرنگ پینے سے ٹائپ ٹو ڈائیوڈیج کا جوکم چھت بیس فیصدی تک بڑھ سکتا ہے سوڑا میٹھی چائے کا سیون فلو کے جوس اور نیمو پانی کا ادھک سیون کرنے سے بلش یوگر تیجی سے بڑھتا ہے نمبر چار آلو شکرگند ایکسپٹ کے مطابع ڈائیوڈیج کے مریضوں کو آلو شکرگند کا سیون بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں سٹاس بھی ہوتا ہے حالانکہ کبھی کبھار اُبلی ہوئی شکرگند کو کم ماترہ میں کھا سکتے ہیں نمبر پاس سیچوریٹی فیٹ اور ٹانس فیٹ اینیمل فوڈ جیسے میٹ بٹر ڈیری پوٹک کوکونٹ آئل این چیزوں سے بنے فوڈ چوکلیٹ ٹوفی پوڈنگ بسکیٹ پیسٹیز میٹ پوسیٹ میٹ کریم چیز آدھی سیچوری فیٹ کے اُدھا رہنے اس کا سیون کرنے سے ڈائیویڈیج مریضوں میں بلش شکر کا لیور بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ ٹانس فیٹ یعنی تلی بھونی یا پیکش فوڈ سے بھی بلش شکر بڑھتا ہے